تمہارے قلم کو قرآن پکڑے گا نہیں قرآن کی چفصیر غلط ویان کرو آئیتیں تمہاری زبان کو پکڑیں گی نہیں بینیاز کا قلم ہے بینیاز جہی بچے ہیں کہ قرآن کا کرجمہ کر کوئی قل ہو اللہ احاد میں احاد کا کرجمہ تین کر کے سلاسہ بنا دے قرآن روکے گا نہیں قرآن صبر آئے گا اس لئے ضروری تھا کہ زن بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو تاکہ جب قرآن کی روح کو دمشق باتانوں میں مجروح کیا جائے جملے پہ جان دیجئے گا قرآن کی روح کو دمشق سے گروار میں مجروح کیا جائے کہ قرآن تو محسیدوں کے قد محسیدوں میں موجود رہے مگر اسے پچانے کے لئے بولتا قرآن مجان کرولا میں نظر آئے قرآن اگر نظریہ ہے تو اہل بیت اس کی نظریہ ہے قرآن اگر قانون ہے تو اہل بیت اس کا نمونہ ہے قرآن آئیتیں ہیں تو اہل بیت اس کی تفضیم ہے قرآن ساکھی چھے تو اہل بیت اس کی نظریہ ہے قرآن کا ساکھی قرآن کی تفسیر تم غلط لکھو کو قرآن تمہیں روکے گا نہیں دیکھیں جتنے لوگ سمجھنے ہیں اگر آجنگا قرآن کی تفسیر تم غلط لکھو قرآن تمہیں روکے گا نہیں الحمدللہ تمام خورمیاں اللہ کو ماد اللہ سممہ ماد اللہ کوئی کہا ہے الحمدلہ تمام خرابیاں قرآن روکے گا چھپنے سے روکے گا یہی بات کیونکہ قرآن دینی آزل سے فروا نہیں چاہے جو لکھو تبھی تو خلق تفلیم آت آگئیں تبھی تو تفلیم القرآن میں غلطیاں ہو گئیں تبھی تو تن کی ہاتھ میں غلطی توتی ہاتھ میں غلطی تکشری ہاتھ میں ضرورتی اسی کو بچا جے کے لیے کہ لوگ تفلیم القرآن کے انگھیرے میں بھٹکنے نہ لگیں تنزل ایمان کو پہلیا گیا موسیقی موسیقی اب قرآن کا اگر ساتھی اب دیکھئے اہل سنت میں دوسرا کی جانا اگر قرآن کو ساتھی کی ضرورت تھی تو میں مانتا ہوں کہ قرآن کو ساتھ کوئی جماعت ہونی چاہیے مگر اے اللہ کے رسول ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ لہی مجمعین کو ساتھی کیوں نہیں بنایا پہ کریں جماعت کا نام ہے جماعت کے صحابہ ہمارے یقین کے کا دوسرا روح ہم لوگ بھلو بھلنی نہیں ہیں پکے ہیں کس کو مانتے ہیں کب آ کے مانتے ہیں ضرورتے ہیں ہم زور سے مانتے ہیں ٹھنکے کی چوٹے مانتے ہیں اور جب مانتے ہیں تو وہ بات ہم یہود کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں سعود کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں اور حلود کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں یا تینہ ہو تو میرا ریدار مگوا کے دے گئے لوگ حضرت کرانی مولا تعالیٰ اچھا رکھ کے تو جماعتِ صحابہ بہترین جمع بے مثال جمع لاجواب جمع چشمِ فلک نے ایسی جماعت پہ کی ہی نہیں ہے اور انبیاء مصرین آئے اور ان کے صحابہ ہوئے مگر مصطفیٰ کے صحابہ کراچی والو مجھ سے مت پوچھنا رسول پہ مثال ہے کیلئے مجھ سے مت پوچھنا نبی لا جواب ہے کیلئے نبی پہ تو ہم بعد میں بات کریں میرا تو عقیدہ یہ ہے جو نبی سے منصوب ہو جائے اس کا جواب نہیں ہے اس کی نسائی ہے اس لئے کہ ہر نبی کے پاس عمت آئے ہر نبی کے پاس عمت آئے مگر مصطفیٰ کی عمت کا جواب امتیوں میں نہیں اور رسولوں پہ کتاب آئی ہے مگر مصطفیٰ پہ جو کتاب آگئے ہیں اس کا کتابوں میں جواب نہیں جس شہر میں نبی پیدا ہو جائے اس شہر کا جواب نہیں جس جانور پہ نبی سوار ہو جائے اس کا جانوروں پہ جواب نہیں جس اون پر پیڑ جائے اس کا اونوں پہ جواب نہیں ارے ہر دھر میں پیوی ہے مگر مصطفیٰ کی بیوی کا پیویوں میں جواب نہیں ہر بھر میں بیٹی ہے مگر مصطفیٰ کی بیٹی کا جواب دنیا کی بیٹیوں میں رہی ہے ہر ایک کے پاس دعوات کا جواب دنیا کا جسی دعوات میں رہی ہے ہر ایک کے پاس غلام ہے مگر مصطفیٰ کا غلام غلاموں میں لا جواب ہے بی بی ساتھ یادی 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 غلام کے غلام ہے ایک بات آو بات یہ ہے بھئی یاد صحابی کی ڈیفنیشن جاندہ بہو گر ہوئی ہے جب سمجھ جاؤ گے وقت صحابی کبھی نہیں بنو گے اللہ آپ کی سمجھ کو رات دونی جن جونی رچ و دونی چرکتی کیا سمجھا ہے تب ہی تو لوگ کہتے ہیں کراچی دل ہے سمجھو کسے کہتے ہیں صحابی ہر وہ آدمی صحابی ہے ہر وہ آدمی جس نے ماتے دین آقوں سے رسول کو دیکھا اور اسلام پر موت پائی جس آدمی میں تو پولیٹی ہو وہ صحابی ہے ہوا بھی تو لگنے دوں گے یا تم بہمینی ارے جب ماتے ہوں گے تو چاہیے جتنا موٹا چاکا دینا ہر انسان جسے رسول کو دیکھا ہو اسلام پر خاتمہ ہو دو پولیٹی ہو دیدار مصطفیہ موتل الاسلام وہ صحابی ہے کس ہو یا نہیں صحابی بننے کے لئے کتنی چیزیں چاہیے دو چیزیں نبی کو دیکھا ہو اسلام پر مراؤ ابو جی حضرت یہ تھا اسلام پر نہیں مراؤ صحابی وہ اچھے تجنیر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا تو وہ بھی صحابی ہے موتل الاسلام ہے دیدار میں ابو جیل کے بعد دیدار ہے موتل الاسلام دو ایک کو ہلوٹی تجیز میں وہ صحابی یہ تو ڈیفریشن ہی اب عقیدہ صحابی ہر صحابی غوث آدم سے افضل داتا اللہ حوری سے افضل زکریہ موشانی سے افضل مغضوم شملانی سے افضل مغضوم الہی سے افضل خواج اجمیری سے افضل صحابی یقیدہ ہو گیا عجید، زہر، عاصر، مغریب، ایشا صبح دس بجے اب ایک آدمی نبی کے پاس صبح دس بجے آیا کلمہ بڑھا مسلمان بڑھا گھر گیا جارہ بجے مر گیا صحابی ہے کراچی کے وقت سے دس بجے اللہ کے لئے باعت سمجھ میں آجائے اگر عمل کے بغیر درکہ نہیں آئے تو جس عدمی نے دس بجے کلمہ بڑھا گیارہ بجے ہم جکال ہوگا یہ بستین عمل نہیں پڑھی وہ اُس ہوسے آدم سے امسل جو رات مارے باتاتا الہی میں مسلم رہا ہر سر سکر الہی وہ ڈاکارہ اوری جو چجلیہ کے ربانی میں گھوم رہا وہ چجلیہ بلدانی جو افانے ساتھ کے الہی میں عارف رہا اور وہ صحابی دہ وجہ ایمان لیا کہ عربہ کی انتظار ہو گیا نہ نماز کا وقت نہ روضہ نہ حج نہ زکاعت بغیر عمل کے دنیا سے چلا گیا غوثو خاتہ سے افزار اب کل سے یہ نہ کہنا کہ جرجے عمل سے ملتے ہیں جرجے اگر عمل سے ملتے ہیں تو صرف اسے مومن ہونا چاہیے تھا غوثو خاتہ سے افزار نہیں جس وجہ ایمان آیا کہا عربہ جو انتظار ہو گیا کہ اسے صرف مومن کہو صحابی کہتا تو کہا گے سن پاک سمجھ بھی آ جائے صحابی عمر سے نہیں بنا صحابی عمر سے بھنٹا لے اس لئے ساتھ لوگ کا عمل ہمیں من پتاؤ اس صحابی نے ساتھ کیا وہ حق کرنے سے چول لگے وہ پھلانے سے چول لگے امام حق سن سے چول لے لیا عمل کی بات من کرنا عمل سے ہم بنے وہ عمل سے نہیں مصطفیٰ کی نظر سے بنائے